محترم حضرات علماء کرام برادران عزیز معزز حاضرین محترم خواتین میری ماں بہنوں اور بیٹیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس اجتماع کو دیکھ کر میری دلی کیفیات جو مسرگت کی ہیں ناقابل بیان ہیں اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو ان مقاصد میں کامیابی کا ذریعہ بنائے جن مقاصد کے پیش نظر یہ اجتماع مناقب ہوا الحمدللہ مجھ سے پہلے اس اجتماع کے موضوع سے متعلق کافی بیانات اور مفید بیانات ہو چکے ہیں اور جو باتیں میرے دل کی تی بہت سی باتیں کہی جا چکی ہیں وقت اب مختصر ہے کیونکہ اثر کی نماز کا وقت بھی شروع ہو چکا ہے اور زیادہ تعقیر میں وقت مکروح شروع ہو جانے کا اندیشہ ہے اس وقت میں میری کوشش ہوگی کہ پتیس منٹ میں اپنی بات کو ختم کر سکتا اللہ تعالیٰ آسان فرمائی ایک دو باتیں جب آپ پہلے ارز کر دوں میرے نام کے ساتھ چونکہ لفظ مفتی کا بھی لگا ہوا ہے اس واسطے بضاحت ضروری ہے کہ یہاں جو کیمرے نظر آ رہے ہیں ان کیمروں کو اس حد تک تو اجازت ہے میری طرف سے کہ وہ ٹی وی چینلوں پر یا انٹرنیٹ پر یا موبائل کے ذریعے یہاں کی مناظر دکھائیں اور سنائیں لیکن اگر اس کو پرنٹ کر دیا جائے تصویروں کو تو جانداد کی تصویر بنانا ناجائز ہے اس کی اجازت میری طرف سے بھی نہیں ہے یہ میں بات ارز کر رہا ہوں یہاں اخباری حضرات صحافی حضرات بھی ہوں گے میں ان کو اہلا وساہلا کہتا ہوں خسامدیت کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے ہمیں امید ہے کہ وہ اس اجلاس کی اچھی ریپورٹنگ کریں گے اور اپنی اچھی صلاحیتوں کا مظاہرہ فرمائیں گے البتہ ان سے درخواست ہے کہ اگر وہ تصویریں کچھ اتاری ہوں انہوں نے تو ایسی کوئی تصویر شائع نہ کی جائے آج کی اجلاس سے متعلق جس میں کسی انسان کا چیہرہ صاف نظر آ رہا ہے اس کا طریقہ آپ جانتے ہیں کچھ سے بھی آپ تصویریں بنا سکتے ہیں جس میں چہرے نظر نہ آئیں اور بالکل ہی نہ بنائے تو اور زیادہ احتیاط ہے ٹی وی چینل کی بھی جو ہم نے اجازت وہاں علمائے پاکستان کے بڑی تعداد نے اس کے جواز کا فتوہ دیا ہے وہ بھی اسی بنیاد پر دیا گیا ہے کہ ادھر تو خلاف اسلام پروپگندے کے لیے پوری دنیا کا میڈیا برپور ذرائع کے ساتھ ہم اپنی تبانائیاں خرچ کر رہا ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلام کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرنے کے لیے اسلامی اقائد اور تعلیمات کو مسخ کرنے کے لیے اس واسطے ضرورت ہے کہ اس عظیم موقع ایک آزمائشی موقع پر ہم اسلام کے دفاع کے لیے تیار ہیں اور جس محاذ پر بھی اسلام سے حملہ ہو اس محاذ پر ہم اپنے فرائض منصبی کو انجام دیں بہت تحقیق کی گئی ہمارے یہاں حضرات اہل فتوہ نے بار بار کی مجلسوں میں غور و فکر کیا اور دارالعلوم اور دارالعلوم سے متعلق حضرات جن حضرات دارالعلوم کے فترے پر اعتماد ہے وہ بھی اور بہت سارے دارالعلوم کے حضرات جو دارالعلوم سے بابستہ ہیں وہ نظرات نے بھی اس بات سے اتفاق کیا کہ ٹی وی کی تصویر ٹی وی پر جو شکل نظر آتی ہیں جب موبائل کے اسکرین پر جو تصویریں شکل نظر آتی ہیں یا انٹرنیٹ پر جو شکل نظر آتی ہیں جب تک ان کو پلٹ نہ کیا جائے اس وقت تک یہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے اور جب تصویر کے حکم میں نہیں ہے تو جو بناظر ٹی وی کے اور بغیر انٹرنیٹ کے اور بغیر موبائل کے دیکھنے جائز ہیں وہ ان پر بھی دیکھنے جائز ہیں اور جو مناظر ویسے دیکھنے جائز نہیں وہ ٹی وی پر بھی دیکھنے جائز نہیں لیکن چنانچہ اسی وجہ سے وہ عرصہ دراز سے ہم لوگ اس کوشش میں ہیں کہ اسلامی چینل قائم ہو اور دنیا بھر میں ہو پاکستان میں بھی ہماری کوششیں ہیں لیکن صحیح معنی میں وہ اسلامی چینل ہو دلچسپیاں ضرور اس میں قیدہ کی جائیں تفریحی پروگرام بھی جائے ضدود میں ضرور رکھے جائیں معلومات پروگرام بھی رکھے جائیں بچوں کے لیے بھی خواتین کے لیے بھی اور اسلام کی تعریمات کا پیغام پہنسایا جائے پکتی اور سچی بروقت خبروں کا بھی احتمام اگر ہو سکے کہ نور نیلا نور اس کو دلچسپ بنانا بہت ضروری ہے تاکہ ہماری نسلیں اس کو دیکھیں اور اس سے پھر اسلام کا پیغام ان کے ذریعے سے پہنچا جائیں تو علماء کی بہت بڑی تعداد نے اس کو جائز قرار دیا ہے پاکستان میں لیکن بعض حضرات علماء کرام کا فتوہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک ٹی وی کی پر جو نکراتی ہیں شکلیں اور انٹرنیٹ پر اور موبائل میں یہ ان کے نزدیک تصویر کے حکم میں ہے ہمارے نزدیک یہ عکس کے حکم میں ہے تو اختلاف علماء کرام کا موجود ہے اور جن حضرات علماء کرام کا فتوہ ناجائز ہونے کا ہے ہماری جلو میں ان کی بھی پوری عزت اور احترام ہے اور علماء کرام میں اختلاف ہوا ہے امام ابو حنیف امام شافی امام مالک امام احمد بن انبل میں مسائل میں اختلاف ہوا ہے صحابہ اکرام کے درمیان اختلاف آراء کا ہوا ہے لیکن وہ ایک دوسری کی تعظیم و تقریم بھی کتنی کرتے ہیں کتنی ہم نہیں کر سکتے ہیں تو ہمارے دلوں میں پورا احترام ہے ان کے فتوے کا بھی اور اس فتوے کو جاری کرنے والوں کا بھی جو نظرات کا فتوہ ہماری فتوے سے مختلف ہے لیکن بہرحال الحمدللہ کیونکہ اس وقت ہم ضرورت سمجھتے ہیں کہ عالمِ کفر نے اسلام کو مشک کرنے اور بدنام کرنے کیلئے جو ذرائع اختیار کر رکھے ہیں اگر ہم نے اس کی مدافعات نہ تھی تو در ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہم سے معاخضہ نہ ہو اللہ تعالیٰ کیا جا کر دین کو اس طریقے سے بدنام کیا جا رہا تھا تم نے اس سجلے میں چاپی اشرف کی اس وجہ سے بنامِ خدا تعالیٰ یہ کام ہم نے شروع کرنے کا وہاں بھی ارادہ کیا ہوا اللہ تعالیٰ وسائل محجا فرما دے اور آج یہاں الحمدللہ فضلات نے ایک عملی اقدام قدم اٹھا دیا ہے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کام جلدی آگے بڑھے گا اور کارامت ہوگا اور امید ہے کہ شریح حدود کے اندر رہے گا شریح حدود میں رہنا بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ